موسیقی لوگ سبا کے چناؤں ہونے کی خبر سے تمامی راجنیتک پارٹیوں نے کمر کسلی ہے اور سیاسی میدان تلاش نے شروع کر دیئے ہیں گروہار کو پیس پارٹی کے راشتی اپاد دیاکش ایوم پروقتہ سید اسلم زیدی مرادباد کے جگر کلونی استطر فرط حلی کے آواز پر پہنچے اور ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ساتھ پردیس پرباری انجینئر محمد ارفان پردیس سچیب راشد عمر رئیس قریشی موجود رہے اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسلم زیدی نے آنے والے لوگ سبا چناؤں سے سمبندد کئی مہتپونڈ جانکاریاں دیں انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس میں پیس پارٹی گڑ بندھن کے ساتھ چناؤں لڑے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا گڑ بندھن کا جو بھی پرتیاشی ہوگا پیس پارٹی اسی کا چناؤں لڑائے گی پترکاروں نے پیس پارٹی کے راشتی عدیقش ڈاکٹر محمد ایوب کے بیٹے ارفان کو مرد آباس سے لوگ سبا کا چناؤں لڑنے کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے اس سوال کو ٹال دیا پریس کانفرنس میں انجینئر ارفان کی موجودگی نے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال کھلے کر دیئے اس موقع پر بولتے ہوئے اسلام زیدی نے کہا اس دوران نادر علی منصوری انور حسین شکیل سابری انجینئر غلام مصطفی تسلیم منصوری عارف سیفی خالد چودری شابیز علی بابو سیفی ناصر حسین آدھی لوگ موجود رہے مرد آباس سے نوشاد علی کی ریپورٹ سماج سینہ کے تینوں انگوں میں نہیں مل لہا ہے جوڈیسری کمیشن میں نہیں مل لہا ہے لوگ سبھا بیدھان سبھا میں نہیں مل لہا ہے اور ان کی آبادی کا آدھاں مل لہا ہے اگر دلید بھائینوں کو ان کی آبادی کے برابر آلکشن مل لہا ہے تو پچھڑوں کے ساتھ یہ انعاک کو ہو رہا ہے پچھڑے ورک کے لوگوں کو بھی ان کی آبادی کے انعباد میں بیدھان سبھا اور پانلی ایممنٹ میں سینہ کے سمی انگوں میں جوڈیسری کمیشن میں یعنی جلے کے کورٹ سے لے کے منصف سے لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز تک جلہ کے کورٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ کے وکیلوں تک آلکشن کی بے اوستار رابی بنید ہے جیسے چناؤں نصیر ہے ہم آج سے آنڈولن کرنا ہے ہم نے چوڑیس تاریس آنڈولن کا بھی بکا دیا ہے نہیں نہیں یہ سمائدی کا آنڈولن ہے چوڑیس نصیر جاگا آنڈولن نہیں رہو گا نہیں ہم تو چاہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہی ہے تین سو ایک تالیس میں تھرم کی قائد ہٹانا آٹیکل تین سو ایک تالیس سے اور پچھلے بھر کو آرکشن پوری کا پورا آرکشن دلالہ یہ ہماری لڑائی ہے پورے دلالہ کو ان کا آرکشن دلالہ دوسرا ہمارا مدہ ہے اس طرح سے راجی نواشن آئیوب نے آرکشن کی بہستہ کی ہوئی ہے اسی طرح سے دھان ثباؤں پالیا میں سینہ کے تینوں انگوں میں اور جوڑیسری کمیشن بنا کے جوڑیسری میں بھی جلے سے لے کے اور سپریم کور تک آرکشن کی بہستہ دلیتوں کے اور پچھلوں کی کی جائے آرکشن کی بات کر رہے تھے کیا ماندے ہیں آرکشن کے جو ریپورٹ دی گئے اس کے ماندے میں کیا ماندے ہیں وہ کاشرکل کسی تھی پارلیمنٹ سے کمیشن بنایا گیا تھا کمیشن کا اگر پارلیمنٹ کو کمیشن بناتی ہے اس کمیشن کے ریپورٹ کو ماننے کے لیے پارلیمنٹ بات دوتی ہے تو یہ ہم لوگ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر پردیش کے اندر اگر پر لپا لپا پورا مکمل سماج ہے تو ہمیں کھل کر مسلمان بولنے کی امت اتنے چاہیے سب سے پہلے تو ہم مسلمان بولنا سکھیں اور ہم امید ہے کہ جب پیس پارٹی گڑپندر کے سرکار بنائے گی تو جو باتیں پیس پارٹی مسلمانوں کے لیے گریبوں کے لیے بلکتوں کے لیے کچھوڑوں کے لیے کمزوروں کے لیے کسانوں کے لیے کرتی ہے وہ ستن کندر جا کے ان پر کٹپندر کے سرکار بنائے اپنی باتوں کو لاغو کرواتے اور جس کا جتنا حق ہے وہ دلوانے کا کام پیس پارٹی کرے گی پورسی کے تیاری میں آج پیس پارٹی کے ساتھ اکار کرتا اور آشتی نیتہ مرادہ بار ہے کہ ہم لوگ پوری مضبورتی کے ساتھ دوہزار بیوز کا چناؤ بھی کریں گی اور امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ پوری کی دلی بھی سیٹے ہیں کٹپندر پوری سیٹے میں چیتے گا دوہزار بار ہے کہیں کہ پارٹی کے لوگ ہیں سب پارٹی کے حقامان دیتا ہے ہمارے ان کا تو آنا جانا لگائے رہے گا آپ کی کہتے ہیں ہماری تیاری ہے کہ جو ان کا آدیس جو نردیس ہوگا ہم پالان کریں گے فلال تو یہ اس میں جو چلچا کی جا رہی ہے وہ بودھ لے بیتا سنڈان کی ہے کہ سنڈان کو جو ہے مجبور کھڑا کیا جائے اور تاکہ لئے ہم سب لوگوں کا چلا پہلے سکتا ہے تو سنٹھان کی جمعید میں دیئے گے انشاءاللہم سنٹھان مجبورت نے کان بھائی